غصے کے نتائج پر آدمی غور کریں نمبر ایک کہ اگر میں نے غصہ نکالا یہاں پہ غصے کا اظہار کیا یہ میرا کسٹمر ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں آپ دیکھیں تاجر کیسا ہوتا ہے کپڑی کی دکان میں آپ گئے ہیں آئیے صاحب کیا چاہیے کپڑا چاہیے آپ دیکھتا ہے اس کے کپڑے اتنے بھٹے ہوئی کیا لے گا لیکن پھر بھی صاحب بتائیے کون سے چاہیے آپ کو ٹھیک ہے وہ بتاؤ نہیں وہ بتاؤ وہ بتاؤ 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 پچپن پورے نکالا اس کے بعد آپ کو چاہیے کیا اب وہ کتنا کسٹمر کو سمالتا ہے کیوں کیونکہ یہ اگر ناراض ہو کے گیا دس کو روکے گا تو کیا کرنا پڑے گا وہ اپنا کمان اس میں سمجھتا ہے دیکھیں گے اس کو اپنے کتنا کنٹرول کرتے ہیں دیکھیں گے اس کو ہم کیسے جیت سکتے ہیں اس کے نتائج سوچتا ہے کہ اگر میں نے غصہ نکالا تو یہ میرا کسٹمر ٹوٹ جائے گا اگر سب ہی کے ساتھ ایسا کرنے لگوں گا تو سب ہی تو ایسا کرنے والے ہیں سب ہی آئیں گے چنیں گے اور مجھ کو ساتھ آئیں گے کھوڑ رہا ہے بند کر رہا ہے کپڑے رہا ہے دن میں کتنی بار وہ کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس پر غصہ کیا تو میں کھماؤں گا کیا میرے پاس کوئی نہیں آئے گا لہٰذا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا یہ چلنا پڑے گا ایسا مجھ کو ورنہ نقصان ہوگا وہ برابر برداشت کرتا ہے کیونکہ وہ غصہ کے نتائج سامنے رکھتا ہے میں نے یہاں غصہ کا اظہار کیا میری بیٹی کا طلاق ہو جائے گا میں نے یہاں غصہ کا اظہار کیا یہاں پر تعلقات خراب ہو جائیں گے میں نے غصہ اتارا اور ہاتھ پاؤں چلا دی اس کے اوپر بعد میں مجھ کو ہی جا کے چوکی میں بیٹھنا پڑے گا میری عزت جاگی میرے گھروابوں کو تکلیف ہوگا جیل میں گیا تو بیوی بچے میرے ہیں کون دیکھے گا ان کو ٹیفن لے کے کون آئے گا کوئی بھی نہیں گھر میں آدمی سوچے نتائج کہ ایسا اگر میں نے غصہ کا اظہار کیا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ پہلی چیز ہے جو آدمی کو اکثر اوقات روک دیتی ہے کیونکہ نتائج جب آدمی کے سامنے ہوتے ہیں تو آدمی کے لیے اس برائی سے رکھنا آسان ہوتا ہے آدمی کو آپ مثال کے طور پر گاڑی چلا رہے ہیں چوک میں چوک میں سگنل توڑنے والا تھا سامنے دیکھا رہے وہاں سے نکلا پولیس آدمی کیا کہا تھا پیچھے گاڑی واپس لے کے آتا کیوں آگے جا رہے تھے آپ سامنے آگے جا رہے تھا واپس کی وہاں پیچھے وہ بولتا ہے کہ وہ ادھر کھڑے واہ ہے ماما ادھر کھڑے واہ ہے تو کیا وہاں کھڑا واہ تو آرے پھاڑے گا چٹی یہ پہلی تنکنی مہینہ آخر چل رہا ہے تو اس نے کیا کہ پیچھے کیوں آیا یہ آگے جا رہا تھا یہ پیچھے آیا پیچھے آنے والوں میں سے نہیں ہے یہ اس کے پاس بہت اچھی بائک ہے لیکن کیسا پیچھے آیا ہے پاؤں سے آیا پیچھے کیوں آیا وہ سامنے نقصان دیکھ کے پیچھے آیا تو زندگی میں پیچھے آنا ممکن تب ہوتا ہے جب آدمی نقصان پہ نگاہ رکھتا ہے نقصان پہ نگاہ رکھئے ایک منٹ خالی سوچنے کا زیادہ کچھ کرنے کا نہیں ہے اپنے کو صرف ایک منٹ سوچنے کا ٹھیک ہے غصہ نکالیں گے زیادہ رکھے ایک منٹ ایک منٹ کیا ہوگا ایسا کرنے پر اور ایسا ہو جائے گا تہر ہو زیادہ رکھ جاؤ ایک منٹ آدمی کم سے کم رکھے اور غصے کے نتائج پر غور کریں اکثر اوقات غصے کے نتائج میں لوگوں کو آدمی کھو دیتا ہے ایک جملہ بول دیتا ہے وہ ایک جملہ اپنوں کو پرائے بنا دیتا ہے دوستوں کو دشمن بنا دیتا ہے ایک جملہ کیا ضرورت ہے بولنے کیا آپ کو فرض ہے آپ کے اوپر اس ایک جملے کو پی جاؤ اس ایک جملے کو آدمی پی جائے جس سے تعلقات بگڑنے والے جس سے دوستی دشمنی میں تبدیل ہونے والی ایک جملہ ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کرو نا آپ اس کو آپ اس کو چھوڑ دو اس کو مت پول تھوڑا رک جاؤ ایک منٹ کیلئے رک جاؤ خالی وہ جو اندر سے جو بہاو آتا ہے آپ اس کو روک دو بس صرف آپ سوچو ایک منٹ میں غصہ کنٹرول کروں گا اس کے بعد دیکھیں گے اگر آپ نے اس ایک منٹ کو پہلا ایک منٹ آپ نے قابو کر لیا آپ کا ایک گھنٹہ اپنے آپ قابو میں ہو جائے لیکن آپ میں کیسا ہے میں تھوڑی سننے والوں میں سے میں تو بولوں گا بولتا بعد میں رات کو کروٹ پہ بھی بولتی کیا ہوا کائے کو اتنا سوچ رہے چپ تو بھی جسٹاپ مت کر میرا رات بہت بڑا نقصان ہو گیا کیوں نقصان ہو گیا اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی بعد میں اس کو اگر آدمی بولے کہ بھائی غلطی ہوگی نہیں ہوتا ہو لہٰذا اور بہت وقت بہت دور تک بات چلی جاتی سسرال والے ہیں بیٹی دیئے وہاں پہ جا کے بول دیا کچھ اب اس زندگی بھر بیٹی کو بھگتنا پڑتا ہے کی نہیں پڑتا ہے ہوتا ہے بڑا ایک کسٹمر ایک دم لاکھوں میں ہم سے لیتا ہے چیزیں بول دیا آپ کیا ہے لاہو جلدی ہیں کب دو گے پیمنٹ اس کو آیا غصہ اس کا غصے کی بات سن کے اس کو بھی غصہ آیا ہے بولتا ہے کہ ہم آج کے بعد دوسری کمپنی کو دیں گے کینسل باہم میں سوچتا ہمیں تھوڑا سا برداشت کر لیتا کتنا آدشاہ ہوتا ہے تو اواقب پر نگاہ رکھنا نتائج پر نگاہ رکھنا غصے کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین سبب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكِ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُمْ فِي الْأَمْرِ اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں اگر آپ کی زبان سخت ہوتی آپ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے لوگوں کو ہوتے غصہ اتارنے والے ہوتے تو آپ کے پاس کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا لوگ آپ کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا آپ کے لیے جان دینے والے نہیں ہوتے کوئی آپ کی زبان کی نرمی آپ کی دل کی نرمی ہے کہ لوگ آپ کے پاس معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے بتایا کہ اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے غصے والے ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو جو آدمی دعوتی کام کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کی زبان کیسی ہونا چاہیے نرم ہونا چاہیے اکثر وقت دلید دینے کے بعد لوگ نہیں مانتے تو آدمی کیا کرتا ہے ان پر ناراض ہو کے غصے میں ان کو کچھ بھی بول دیتا ہے یعنی اب نہیں مانا آج کے بعد کبھی نہیں ماننا یہ اس کو ہم منا رہے ہیں ہم اس کے لئے دروازہ ہی بن کر دی رہے ہیں دروازہ بن نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے بھائی آئندہ اور غور کر کبھی اور پھر بات کریں گے دروازہ بن نہیں کرنا ہم یہ چاہتے ہیں ابھی ہم نے بتا ہے ابھی ماننا چاہیے یہ نفس ہوتا ہے اس میں نفس بھی آدمی کا ہوتا ہے میں بتا نہیں مانا میں بتا نہیں مانا تو میں جو ہوتا ہی برا ہے کیونکہ دوسرا بتا رہا نہیں مانا اتنا ٹینشن نہیں آتا ادھر آ میں بتاتا پیار سے بلاتا اب اس کیوں نہیں آیا اس کے نہیں ماننے پر ہاں پھر یہ بتانے کے بعد جب نہیں مانا اب غصہ آ گیا اس کو کیوں میں بتا رہا اور نہیں مان رہا تو یہ پرابلم کیا ہے میرا پرابلم ہے یہ ورنہ غصہ تو پہلی مرتبہ میں آنا چاہیے تھا جب دوسرا کوئی سمجھا رہا تھا اور وہ نہیں مان رہا تھا اس وقت اتنا غصہ نہیں آیا میرے بتانے کے بعد نہیں مانا تو غصہ زیادہ کیوں آیا اس لئے کہ میرے یہ بہت بہت لکیر ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ میرے بتانے سے نہیں مانا تو میرا غصہ آئی ہے یہ واقعی اللہ کا غصہ اتنا زیادہ اس میں خالص نہیں ہے ورنہ پہلی مرتبہ میں آنا چیز آتنا غصہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو غصے سے آدمی دور ہو جاتا ہے اس لئے تعلقات میں آدمی ہمیشہ سوچے کہ میں غصہ اتاروں گا لوگ دور ہو جائیں گے لوگ دور ہو جائیں گے دلوں میں درار پیدا ہوگی اس لئے تھوڑا کنٹرول کر لیتا ہوں تاکہ تعلقات بنے رہے ہیں ابو حاتم ابن حبان کہتے ہیں اپنی کتاب روضت العقلاء ان کی کتاب ہے روضت العقلاء کہتے ہیں والغضب بذر الندم غصہ ندامت کا بیج ہے ندامت کس کو کہتے ہیں پشتاوہ غصہ کیا کرتا ہے پشتاوہ لاتا ہے غصہ پشتاوہ لاتا ہے فَالْمَرْغُ عَلَىٰ تَرْكِهِ قَبْلَ اَنْ يَغْضَبَ اَقْدَرُ عَلَىٰ اِصْلَاحِ مَا اَفْسَدَا بِهِ بَعْدَ الْغَضَبَ آدمی غصے کو غصے سے پہلے غصے کی نفاظ کے ترک پر زیادہ قادر ہوتا ہے اس سے کہ غصے کو اتارنے کے بعد جو نقصان ہے اس کی بھرپائی کر پائے دو آپشن ہیں یا تو غصہ پی جائے اور نقصان آوائیڈ کریں یا غصہ اتاریں اس کے بعد جو نقصان ہے پھر اس کو ریپیر کرتے بیٹھیں تو آدمی اکثر اوقات غصہ پی جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا غصہ اتارنے کے بعد ہوتا ہے اور پھر معاملہ حاد سے اکثر اوقات نکل جاتا ہے اس کی بھرپائی نئی بھی کر پاتا ہے آدمی تو اس کے لئے پہلی چیز کیا ہے غصے کے لئے آدمی یاد رکھے غصے کے نتائج دیکھیں سوچیں ایک منٹ میں سوچ لیں زیادہ نہیں انسان وہ سوچ سکتا ہے سپیٹ میں ابھی میں نے ایسا کیا تو کیا کیا ہوگا ایک دو تین چار ارے نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ رکھنا آسان زیادہ نہیں houses سوچیں